انفورس میں ڈائیٹ ٹیٹ نے ارنب گوسامی کی ملکیہ تری پبلک بھارت انگریزی اور ہندی نیوز چینلوں کو عملان بری کرتی ہے لیکن ایجنسی نے دو سال قبل اُبھرنے والے ٹیار پیس کام کے سلسرے میں مبینہ منی لانڈنگ پر دیگر سولا خانگی نیوز چینلوں اور ایک مارکٹ ریسرچ گروپ کے خلاف مخدمہ دشت کے لیے ہیں انفورس میں ڈائیٹ ٹیٹ کی چارشیٹ ایسسٹن ڈائریکٹر پاون کمار کی جانب سے ممبئی کے خصوصی پی ایم ایل اے عدالت میں داخل کی گئی اور کاروائی شروع کرنے کی گزارش کی گئی تاکہ ملزمین کی اجادادوں کو اگوری طور پر قرق کیا جا سکے انسادی منی لانڈنگ خانون کے مطابق یہ اجاداد جرائم سے حاصل ہونے والی رقم سے خریدی گئی ہے ملزمین میں فقط مراتھی چینل کے مالکین شریش وی پتھان شیٹی اور منیش آر سنگھ ان کی کمپنی لوتس باک سینیما نیوز چینل کے مالک ناران شرما اور ان کی کمپنی باک سینیما میڈیا پرائیٹ لیمیٹیٹ ویشواجیت او شرما اور درشن بی سنگھ دونوں مالکین مہا مووی چینل اور ان کی کمپنی ٹیلیون کنزیومرز کے علاوہ سانچ میڈیا کے بومپلی راو مستری اومیش سی مشرا مشالوی بھندرہ دنیشی ویشواکار ویکاس برننگ والے اور دیگر شامل تھے تمام سابق ملازمین ہنسا ریسرچ گروپ انفوس میں ڈائرٹیٹ نے خصوصی عدالت سے گزارش کی ہے جو اسے معاملے کا نوٹ لے اور ملزمین کی گرفتاری کے لیے کاروائی شروع کرے تاکہ ان کے منخولہ اور غیر منخولہ جائدادوں کو خرق اور ان کے پاسپورٹ اس دبطی کیے جا سکے گواہ سامی اور اس کے نیو چینلوں کو کلین چٹ دیتے ہوئے ایڈی نے پی ایم ایل اے خانون کے تحت اپنی تحقیقات کو تازیت پذیر بتایا ابتدا میں ممبئی پلس نے تحقیقات کی تھی اور ملزمین یا گواہوں کے بیانات سے کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تھا ایڈی نے کہا کہ بریڈکاس کانسل کی جانب سے پراہم کرتا ہے دادو شمار ڈیجیٹل ثبوت کے تجزیر سے بھی کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا تھا